بھائی بتائیں ہمیں اسے قردی کون تھے ہم سے پوچھو صحابی کی تاریخ کیا ہے ہماری جانِ نصار رسول کے مخلص صحابہ پر ہمارے ماباب قربان رسول کے وفادار صحابہ پر ہماری جانِ قربان رسول کے اطاعت گزار صحابہ پر ہماری جانِ قربان رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنے والے ہماری جانِ قربان رسول کے قدم سے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھانے والے صحابہ پر ہماری جانِ نصار وقت نصرت ہر مرحلے میں رسول کی مدد کرنے والے صحابہ پر ہماری جانِ قربان رسول کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے صحابہ پر ہماری جانِ قربان رسول کے جنازے میں شرکت کرنے والے صحابہ پر کی محمد سے وفا تُو نے کسی کی کوئی عزت نہیں ہے جس کی عزت ہے محمد کی وجہ سے رسول کائنات کی عزت کا نام ہے مرکزِ عزت ہے رسول مرکزِ عزت ہے رسول اس کی عزت ہے تو سب کی عزت ہے اور اگر اس کی ہی عزت نہیں ہے تو پھر خود سوچو یہ رسول کی عزت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ کافرِ عاظم اس دور میں پیدا ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچ رہے ہیں یہ رسول کی عزت نہ کرنے کا نتیجہ ہے اس لیے کہ رسول نے کہا تھا کہ اولو نہ محمد وہ سب نام محمد وہ آخر و этот محمد وہ کلو نام محمد میرا اول بھی محمد غوث پ年前 بھی محمد عاقر بھی محمد جب رسول نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کل کے محمد ہیں تو پہلا بھی محمد آخری بھی محمد اب جو پہلے کی توہین کرے اس نے آخری کی توہین کی جو آخر کی توہین کرے اس نے پہلے کی توہین کی regulator مسلمان بھائی اور چھوٹسا ہو اے پرچمِ عظمتِ صحابہ اور تاموسِ صحابہ کے پرچم اٹھا کر سارے مسلمان بھائیوں کو آپس میں لے آنے والوں آقا کی عزت کا تحبوس کرو غلاموں کی عزت خود بخود ہو جائے گی مولا کی عزت کا تحبوس کرو غلاموں کی عزت خود بخود ہو جائے گی ورنہ کوئی صاحبِ عقلِ صدیم تمہیں تو ہٹی نہیں پہستا اگر صحابہ کی عزت کا بل پیش بھی کریں گے تو ہم شیعہ سنی مل کر پیش کریں گے تمہیں پیش کرنے کا حق نہیں ہے تمہیں تو صحابہ کی عزت کا بل پیش کرنے کا پرچم بنانے کا لشکر بنانے کا انجمن بنانے کا شفاہ بنانے کا حق کی حاصل نہیں ہے یہ حق بھی حاصل ہے تو یا سنی بھائیوں کو یا شیعہ بھائیوں کو جو احترامِ رسول بھی کرتے ہیں جو یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں جو رسول کو نور بھی بانتے ہیں تمہیں کیا حق ہے اگر کسی نے قومی اسمبلی میں کہہ دیا اور کافرِ آزم تجھے کیا حق ہے غلاموں کے احترام کا بل پیش کرنے کا اس لیے کہ تیرے باپ دادا کی نظر میں جب رسول تجھ جیسا ہے تو اس رسول کا صحابی تو تجھے بھی گیا گزرا ہوگا